نمشکار دوستوں میں پربین کمار آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں روجکار افسر میں جہاں ہم لے کر کہاتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی سرکاری نوکری کی خبر سب سے پہلے سب سے تیز دوستوں ایسا تاریخ ہے چوبیس دسمبر دوہزار انیس اور روج کی طرح لے کر کہیں آپ کے لیے ٹاپ فائف آئی ٹی آئی جاپس جو یا تو آج کی تاریخ میں جاری کی گئی ہیں بلکل حال فلال میں ایسی ویکنسیز یا پھر آج کی تاریخ میں ان کے لیے بڑے پیمانے پر آویدن سویکار کیے جا رہے ہیں ایسی ویکنسیز کی ڈیلی کلیکشن ہم آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں دوستوں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی ویکنسی سے جو کی سب سے لیٹسٹ ویکنسی بھی ہے ایڈوانس بیس آرڈننس ڈیپو یعنی بھارتی رکشہ منترالے دوارا ایک بڑی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے ایمپلائیمنٹ نیوز پیپر میں ٹریٹسمن، فائرمن، ایمٹی ایس جونیر آفیس اسسٹینٹس یہ کچھ ویکنسیز ہیں دوستو جس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے ان سبھی ویکنسیز کے لیے تینٹھ پاس کینڈیڈیٹس آویدن کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کے کوئی انبھاو کسی اور سیٹیفیکٹ کی ضرورت یہاں پر بلکل نہیں ہے اگر آپ ٹینٹھ پاس ہیں تو دوستو آپ اس بھرتی کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ایج لیمٹ بڑی ظاہر سے بات ہے ڈیفینس کی جواب ہے اسی لئے تھوڑی کم رکھی جاتی ہے میکسیمم پچھس سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے کیٹیگری ویز یہاں پر آپ کو ایج من ریلیکسیشن ضرور دیکھنے کو مل جائیں گی OBC, SCF, STF, PWD کینڈیڈیٹس کے لیے دس جنوری دوہزار بیس وہ تاریخ ہے جہاں سے یہ ایج کلکولیٹ کی جائے گی آل انڈیا لیول کی یہ بھرتی ہے دوستو دیش کے آپ کسی بھی اس سے میں اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور دیش کے کسی بھی اس سے میں آفٹر ریکروٹمنٹ آپ کو جانا ہوگا تو اسی اس کے لیے آپ منٹلی تھوڑا سا تیار رہیں بارہ جنوری دوہزار بیس اس کے لیے آویدن کی لاسٹریٹ ہے اور یہ آف لائن مادیم سے دوستو آپ کے اس کے لیے آویدن کرنا ہوگا تو اسی لیے آپ کو اس تاریخ سے کافی پہلے ہی اس کے لیے آویدن کر دینا ہے لیول ون کی یہاں پر سیلی دی جائے گی جو کی اٹھارہ ہزار سے لے کر کے چھپنہ جار آٹھ سو تک جاتی ہے ویڈاؤٹ آلاؤنسز اب آلاؤنسز آپ اس میں ملائیں گے تو بڑی زائر سی بات ہے اماؤنٹ اس فگر سے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سے کافی بہتر ہو جائے گا تو سیلری کی طرف سے بلکل ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوستو سیلری آپ کو اس بھرتی کے لیے کافی اچھی ملنے والی ہے آویدن چھلک اوفیشل نوٹیفکیشن میں مینچن نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں تو اسی سیم ویکنسی کے لیے لاسٹ ایئر سو روپے کا آویدن چھلک رکھا گیا تھا جنرل اور اوبیزی کینڈی ریٹس کے لیے اور اس سی ایسٹی کینڈی ریٹس کے لیے کوئی بھی آویدن چھلکیاں پر نہیں رکھا گیا تھا تو امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی شاید یہی پرافدان رہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آف لائن مادہم سے اس کے لیے آویدن کرنا ہے اپلیفکیشن فارم آپ کو کہاں پر ملے گا اپلیفکیشن فارم آپ کو مل جائے گا ایمپلومیٹ نیوز پیپر میں ہی میں نے ایمپلومیٹ نیوز اکیس دسمبر کا پیج نمبر 31 کا لنک آپ کو دے دیا ہے آپ جب اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فرنٹ پیج کھلے گا ایمپلومیٹ نیوز اکیس دسمبر کا آپ کو سکرول داؤن کرتے ہوئے جانا ہے پیج نمبر 31 پر جہاں پر آپ کو یہ پوری کی پوری اوفیشل نوٹیفکیشن بھی مل جائے گی اور اسی کے ساتھ آپ کو پورا اپلیکیشن فورمیٹ بھی وہی پر مل جائے گا جس سے آپ اس کے لیے آویدن کر پائیں گے دوستو ریکروٹمنٹ کی جو آج کی سیکنڈ نوٹیفکیشن ہے واریہ سینٹرل فرنسک سائنس لیبورٹری جو کی سی بی آئی دوارہ سنچالت ہے اور سی بی آئی کے لیے ہی یہ کام کرتی ہے تو ایک طریقے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی سی بی آئی کے دوارہ ہی جاری کی گئی نوٹیفکیشن ہے MTS technicals کے لیے یہاں پر دو vacancies نکالی گئی ہیں اور دو نہیں permanent government job ہیں دوستو سینٹرل permanent government job 10th pass candidates کے لیے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر age limit ٹھیک ٹھاک رکھی گئی 18 سے 25 سال اور یہاں پر بھی age میں relaxations آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی experience ہونہ یہاں پر ضروری نہیں ہے بٹ آپ کو advantage مل جائے گا at the time of interview جہاں اگر آپ کو ایک سال کا کم سے کم lab میں کام کرنے کا انوباف ہے تو یہ چیز نوٹیفکیشن کے اندر mention کی گئی ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ انوباف نہیں ہے تو آپ اس کے لیے عویدن نہیں کر سکتے بالکل عویدن کر سکتے ہیں ڈیلی اس میں job location رہنے والی ہے 18,000 سے لے کر گئے 56,800 یہاں پر pay scale رکھا گیا allowances الگ سے ہوں گے اور cbi کے case میں 19,000 جنوری 2020 اس کے لیے عویدن کرنے کی last date ہے اور یہ بھی آپ کی application کے وہاں پر buy post پہنچنے کی last date ہے کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو offline ہی اس کے لیے عویدن کرنا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی عویدن شلک نہیں رکھا گیا ہے سبھی کے لیے عویدن اگدم مفترینے والا ہے official notification آپ کو اس کی ملتی ہے employment news 7 December کے page نمبر 9 پر میں نے لنک دے دیا employment newspaper 7 December آپ کے سامنے front page کھولے گا اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو scroll down کرتے ہوئے جانا ہے page 9 تک جہاں پر آپ کو application form اور official notification دونوں ہی چیز وہاں پر مل جائیں گے آج کی تیسری notification پر چلنے سے پہلے دوستوں حبیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی request کرنا چاہوں گا اپنے سبھی ویورز دوستوں آپ کی daily job searching کو آسان بنانے کے لیے especially 10th 12th ITI diploma اور graduate candidates کے لیے اور آپ کے قیمتی سمیے کو بچانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ہماری top 5 کی playlist کو daily کم سے کم ایک بار ضرور visit کریں آپ اپنی educational qualification کے according ہماری کسی بھی playlist کو access کر سکتے ہیں ہر ایک playlist میں اس educational qualification کی top 5 vacancies کی جانکاری آپ کو daily ملتی ہے تو دوستو آج کی تیسری recruitment کی notification institute of wood science and technology یعنی کہ IWST کے نام سے زیادہ تر لوگ سے جانتے جاری کی 18 سے 27 سال یہاں پر age limit رکھی گئی ہے جو کی 16 january 2020 سے calculate کی جائے گی تین سال کے experience کی یہاں پر requirement رکھی گئی ہے یہ ایک نوٹ کرنے والی چیز دوستو فریشر candidates ان بھرتیوں کے لئے عاویدن نہیں کر سکتے بینگلورو اس میں جاب location رہنے والی ہے لیکن یہ انیشل ہی بینگلورو اس میں جاب location رہنے والی ہے بعد میں جا کر کے آل انڈیا میں کہیں پر بھی آپ کو جانا ہو تین سو روپے کا آویدن شلک رکھا گیا ہے جنرل اور OBC candidates کے ضرور پڑھ لیں آج کی چوتھی ریکروٹمنٹ کی notification ایک کافی وائرل notifications میں سے ایک ہے last week کی nuclear power corporation of india یعنی NPCIL کی طرف سے drivers grade 1 کے لیے اچھے خاصی vacancies نکالی گئی ہیں 10th pass ایسے candidate جن کے پاس heavy motor vehicle دھیان دینا ہے دوستو light motor vehicle والے candidates ہاں پر آویدن نہیں کر سکتے heavy motor vehicle کا اگر آپ کے پاس driving license ہے تو آپ ان بھرتیوں کے لئے ضرور آویدن کر دیں 20 سے 28 سال ہاں پر age limit دی جا رہی ہے جو کی 6 janوری 2020 سے calculate کی جائے گی کم سے کم دو سال کا یہاں پر انوباف ہونا چاہیے driving کا carnet کا اس میں job location رہنے والی ہے level 2 کی یہاں پر salary آفر کی جائے دوستو کی یہاں پر جو salary ہے وہ level 1 سے بڑھا کر لیول 2 کی دی جائے چونکہ یہاں پر دو سال کے انوباف کی بھی requirement رکھی گئی ہے تو 19,900 سے لے 63,200 یہاں پر آپ salary ملنے والی ہے without allowances اور جب allowances اس میں جوڑے جائیں گے تو یہ figure جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سے کافی بہتر ہو جائیں گی سالری کی طرف سے آپ پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سالری آپ کو کافی اچھے کر سکتے ہیں تو online مادم سے آویدن کرنے کا link اور official notification کا link جس کو کی آویدن کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے ہم نے لنک دونوں ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دے دی ہیں application fees official notification میں mention نہیں کی گئی دوستو یہ آپ کو آویدن کرتے وقت ہی اس میں آپ کو نظر آئے گا پتہ چلے گا اس کا ایک اور ارتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آویدن شلکیاں پر نہ رکھا گیا ہو کچھ بھی اس case میں ہو سکتا ہے آج کی پانچ وی اور آخری notification آر دوستو سینک اسکول بھو 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 نیشور کی طرف سے جہاں پر جنرل ایمپلوئیز پوسٹ پر بھڑتیاں نکالی گئی ہیں 10th pass candidates without any experience ان بھڑتیوں کے لئے آویدن کر سکتے ہیں اگر آپ fresher ہیں دسویں پاس ہیں ان بھڑتیوں کے لئے آویدن اگر کرنا چاہتے ہیں اوڈیسا جاب کرنے میں انٹرس ریٹ ہے دوستو تو بلکل کر دیجئے 18 سے 50 سال کافی وائد رینج دی گئی ہے ایج لیمٹ کی یہاں پر اور اوڈیسا اس میں جاب لوکیشن رہنے والی ہے لیول 1 سالری آفر کی جاری اٹھار جار سے لکھر کے 56,900 allowances الگ سے ہوں گے 3 جنوری 2020 جو کافی پاس آ چکی اس کے لیے آویدن کی last rate آف لائن مادیم سے دوستو اس کے لیے آویدن کرنا ہے 400 روپے کا آویدن شلک رکھا گیا جنرل اور ویسی candidates کے لیے SC اور ST category کے candidates کے 200 روپے آویدن شلک رکھا گیا ہے PWD ڈسکرپشن باکس میں دے دیئیں اس بڑھتی کے لیے آپ کو بہت جلدی آویدن کرنا ہوگا دوستو کیونکہ اریسہ تک آپ کی پوسٹ جانی ہے اور اس کے لیے کافی کم وقت بچائیں تو آپ ایک یا دو دن کے اندر ہی اس کے لیے آویدن کر دیں اگر آپ اس کے لیے آویدن کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کل اس ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی ٹین پاس ویکنسی کے ساتھ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس لائک کرنا